بلیٹ بیٹھئے بیٹھئے جب سپیکر سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں ماننی صدیشوں کو عوغت کرانا چاہتا ہوں وہ بیٹھ جائے کریں یہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں مجھے پانچ سال کہنے کا آؤسر نہیں ملنا چاہی ہے بلیٹ بیٹھئے بلیٹ بیٹھئے بلیٹ آساؤدین عبیسی جی ایک اگمیٹ بولنا ایک اگمیٹ بلیٹ بلیٹ بیٹھئے بیٹھئے ماننی صدیش گن جب سپیکر سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے تو میں ماننی صدیشوں کو عوغت کرانا چاہتا ہوں وہ بیٹھ جائے کریں یہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں مجھے پانچ سال کہنے کا آؤسر نہیں ملنا چاہی ہے آساؤدین عبیسی جی سر میں آپ کو اپنی جانب سے پورے ملک کی جانب سے مبارک بات دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کی عوام اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ آپ دوسری مرتبہ اس ایوان کے سپیکر بنے ہیں سر آپ اس ہاؤس کے ریپوزٹری ہے کسٹوڈین ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثریتی جماعت کے پاس نمبر ہے مگر ان کے پاس اکثریت کی طاقت نہیں ہے یہاں اپوزیشن کے پاس اکثریت کی آواز بھی ہے تو اسی لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چھوٹی پارٹیوں کو موقع دیجئے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سترہوی لوگ سواہو ہیں جس طرح شفقت کا مزارہ مجھ پر کیا ہم چھوٹی پارٹیوں پر میں اس سمدائے سے آتا ہوں جو اس ایوان میں صرف چار فیصد ہیں تو ہم کو آواز اٹھانے کی آواز دیجئے سر آخر میں سر آخر میں مجھے یقین ہے کہ آپ وہاں پر بیٹے ہیں تو یہ ایوان خیمتی ہیرے کی طرح نہ صرف اس ملک کی آوام میں دنیا میں چمکے گا اور آپ کے بوجھ کو یہ سرکار کم کرے گی ڈپٹی سپیکر بنا کر اتنا بوجھ آپ پر نہیں دالنا چاہیے میں مبارک بات دیتا ہوں سر آپ کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ چھوٹی پارٹیوں پر یہ ایوان اپوزیشن اور چھوٹی پارٹیوں کا بھی ہے ہم کو آپ آواز کا موقع دیں گے اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے سر اس ہاؤس کا کیریکٹر بدل چکا ہے اب بی جے پی سٹیم رول نہیں کر پائے گی ہم آپ سے مبارک بات دیتے ہیں شکریہ سر موسیقی موسیقی